بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو ہے سانیہ مرزا جو کہ شعب ملک کی سابقہ بیوی ہیں جی اور اب تنہا زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے ایسا کیا بیان دے دیا جی شعب ملک کے بارے میں آج میں آپ کو سانیہ مرزا کی اصلیت بتانے لگا ہوں سانیہ مرزا کا ریل فیس میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور یقین مانے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دینا ہے کہ سانیہ مرزا غلط تھی یا شعب ملک غلط ہے کیا شعب ملک کے یہ فیصلہ صحیح تھا یا سانیہ مرزا نے اگر ڈیوو کھلا لی ہے تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا ان دونوں میں کون سا رائٹ نمبر ہے کون سا رونگ نمبر ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے لازمی کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر دینا تو چلیں جی اب سن لیں مجھ سے سانیہ مرزا صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹر کی اوپر اور انسٹاگرام کی اوپر اپنی ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے جی سانیہ مرزا نے کیا کہا وہ مجھ سے سن لیں سانیہ مرزا کہتی ہے جی شعب ملک کو سانیہ مرزا صاحبہ جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر یہ شیئر کر رہی ہیں پوسٹ اور سانیہ مرزا آپ کو پتا ہے جی جب سے شعب ملک سے ان کی ڈیووس ہوئی یا خلا ہوئی ہے ابھی تک یہ معاملہ کنفرم نہیں ہوا سانیہ مرزا کہتی ہے میں نے خلا لیا شعب ملک صاحب جہاں وہ خاموش ہیں خیر الہدگی ہوگی اب آپ کو سب کو یہ معلوم ہے اور آپ کو بتاتا چلو ایک دفعہ پھر شعب ملک کی شادی تیسری شادی سنہ جوید کے ساتھ ہوئی جو کہ سنہ جوید پہلے ان کے ہزبنٹ تھے عمیر جیسیوار اور شعب ملک اور سانیہ مرزا یہ جوڑا تھا ان کا اپس میں یہ کپل تھا تو یہ سانیہ مرزا نے جو پیغام دیا جی اس میں میں اس کو تھوڑا اردو میں بتا داتا یہ مفتی مینک ہے جی ان کا کال ہے جی یہ ان کا کال مفتی مینک کا کال سانیہ مرزا نے اپنی سٹوری کے اوپر شیئر کیا جی اس کو اردو میں میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ درد میں ہوں گے لیکن زندگی چلتی رہ گی سانیہ مرزا نے یہ کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ درد میں ہوں گے آپ کا دل ٹوٹ جائے گا لیکن زندگی چلتی رہ گی انہوں نے مزید کہا کہ یہ زندگی کا حصہ ہے لیکن جب تک آپ خود کو سنبھال لیں گے دوبارہ اٹھیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے وقت زیادہ نہ کریں اپنی غلطی اوپر زیادہ دیر تک نہ رہیں ان سے سیکھیں آگے بڑھیں کیونکہ زندگی چلتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سانیہ مرزا نے مفتی مینک کا کال ہے اس کو اپنی سٹوری کے اوپر شیئر کیا اور آپ کو پتہ ہے جب سے شوہ ملک سے علیدگی ہوئی سانیہ مرزا کی تو شوہ ملک صاحب اپنے بیٹے ازہان کے ساتھ بھی بھی بالکل ٹچ میں نہیں ہیں اور شوہ ملک اس وقت سنہ جوید کے ساتھ ہنیمون کی کنڈیشن میں ہیں جس طرح سے وہ آئے دن اپنی تصاویر شیئر کر رہے ہیں سنہ جوید کے ساتھ کبھی تو شوہ ملک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو سنہ جوید گرانڈ میں پہنچ جاتی ہے ان کے پیچھے اور ان کی بیوی جو سنہ جوید ہیں ان کو عوام کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈیوورس لے چکی ہیں مہرجہ سوال سے خلا ہو جگئی ادھر سے ادھر سے شوہ ملک رانی مرزا جائیں وہ آپس میں نہیں رہے اب جو مرضی ان پر ہوتنگ کرتا رہے ان کو کوئی تانے بازی کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو خیر شوہ ملک صاحب جو وہ ٹوٹلی کٹ آف ہیں اور شوہ ملک اپنی نئی زندگی ایک ایسی زندگی جو ہے وہ انجوائی کررہے ہیں سانہ جوید کے ساتھ جیسے وہ بالکل ابھی ایک ینگ تھی اور ان کی فرسٹ میریج سانہ جوید کے ساتھ اس طرح سے وہ انجوائی کررہے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بولی ووڈ کے یا انڈیا کے کوئی بڑے ایرو ہیں اور جیس طرح سے وہ آئے دن نئینے پوز بنا بنا کے تو صغیر جو وہ شیر کررہے ہیں سانہ جوید کے ساتھ تو خوب جو ہے وہ اس شادی کو انجوائے کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ شاید سانیہ مرزا جائیں ان کو جڑایا جا رہا ہے تو میرے خیال سے اب سانیہ مرزا کو جڑانے کا کیا فرق ہے میرے خیال سے سانیہ مرزا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو یہ پوسٹ میں نے دیکھی یقین مانے اور جو میں نے بولا کہ سانیہ مرزا کی آج میں آپ کو اصلیت بتانے لگا یہی وہ سانیہ مرزا کی اصلیت ہے کہ وہ آئے دن ابھی بھی وہ اپنا جو ہرٹ ہوئی ہیں جو ان کو تکلیف پہنچی وہ ابھی بھی اس کو نہیں بھول پائیں ہیں اور وہ اس تکلیف کو بلکل نہیں بھولیں گے کیونکہ انہوں نے یہ جب شادی کی تھی جو ملک صاحب کے ساتھ تو سانیہ مرزا کی فیملی بلکل اگری نہیں تھی سانیہ مرزا صرف اکیلی تن دنا انہوں نے لڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ یہ شادی کی تھی اور وہ ابھی تک اس غم سے باہر نہیں آ رہی ہیں اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سانیہ مرزا جب بھی آئیں تو پاکستانی عوام نے جس طرح سے سانیہ مرزا کو پروٹوکول دیا سانیہ مرزا کو عزت دی رسپیکٹ دیا میرے خیال سے سانیہ مرزا کے دل و دماغ کے اندر ابھی وہ پاکستان کی جو ہسپیٹالٹی ہے وہ ابھی تک نہیں گئی اور یہی وجہ ہے کہ سانیہ مرزا ابھی بھی اس طرح کی جو پوسٹ ہیں وہ انسٹاگرام ٹویٹر پر شیئر کرتی رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں شوئی ملک ان کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سانیہ مرزا اگر تو بلکل ہی بھول جاتی شوئی ملک کو وہ بلکل ہی بھولی بیٹی ہوتی تو پھر وہ اس طرح کی پوسٹ جا وہ شیئر نہ کرتی ہیں وہ اپنی لائف جا وہ انجوائے کرتی ہیں جس طرح سے شوئی ملک صاحب انجوائے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانیہ مرزا جو ہیں یقین مانے بڑی ایک اچھی صیرت جو ہیں وہ ایک لڑکی تھی اور اچھا انہوں نے ساتھ نبائے شوئی ملک کا اور جس طرح سے انہوں کو اتنی تنقید کا سامنا رہا اتنی کروڑوں عبادی انڈیا کی اور انہوں نے شوئی ملک انتخاب کیا پاکستان سے اور جس طرح سے شوئی ملک نے ان کو ہٹ کیا آپ کو پتہ جی شوئی ملک جو ہے وہ انہوں نے شوئی ملک شوئی بختر کی پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ میری کو پانس نہیں کو پانچ سو گرز مطلب مطلب کس کس کا ماں نام لوں تو اب یہ اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھا تو آپ شوئی بختر کے ساتھ شوئی ملک کا پروگرام آپ جہاں وہ دیکھ سکتے ہیں اور ثانیہ مرزا یہی وجہ ہے کہ وہ ڈاؤٹ کرتی تھی شوئی ملک کی اوپر اور وہ کہتی تھی کہ کہتی ہیں کہ میں شوئی ملک کو بہت سمجھایا بہت سلجھانے کی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شاید بعض آ جائیں گے سمجھ جائیں گے لیکن شوئی ملک نے میری ایک بھی نہیں سنی تھی شاید اس وجہ سے انہوں نے خورہ لینے کا فیصلہ کیا تو خیر یہ ایک ثانیہ مرزا کی جانب سے پیغام جو ہے وہ پوسٹ کی فارم میں آیا ہے جو جو کہ یہ شوئی ملک کیلئے ایک پیغام ہے اور یہ یوت کیلئے ایک ینگ جنریشن کے لیے جو کہ لاو سٹوریوں کے چکر میں آکے اپنی لائف جو برواد کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پوزیٹیو میسج ہے پوزیٹیو وائب ہے ثانیہ مرزا کی جانب سے جو کہ ابھی بھی اس غم کے اندر موجود ہیں اور ابھی بھی وہ ینگ جنریشن کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی زندگی خود انجوائے کرو ٹائم ویسٹ مت کرو آگے بڑھو سٹرگل کرو محنت کرو یہ زندگی چلتی رہ گی اگر آپ اس پہ پیستاتے رہیں گے جو پاسٹ میں جو ماضی میں ہو چکا تو بہت دیر ہو جائے گی سو اپنی زندگی کو انجوائے کریں محنت کرتے رہیں سٹرگل کرتے رہیں اور کسی پہ کبھی ڈیپینڈ مت کریں تو یہ سانیہ مرزا کی جانب سے ایک پوزٹیف میسیج آیا جی ایک پوزٹیف جسٹر آیا جی جو کہ ایکچور میں لیٹرلی لیٹرلی آئی ویڈ سے کہ دار میسیج is فور شویب ملک تو بی ویری آنسٹ تو اس حوالے سے آپ جو بھی سوچتے سمیتے کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ذاہر ضرور دیجئے کہ سانیہ مرزا نے یہ جو پوسٹ شیئر کی ہے یہ کس حالت میں یا کونسی ان کے اندر کی فیلنگز ہیں جن کو انہوں نے اندر سے نکالا ہے اور عام عوام کے نام یہ اس پوسٹ کو انہوں نے کیا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم بھی پاکستان کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن دوائیت آگے آنے والی ہر ویڈیو اب تک پہنچتے رہے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ